السلام علیکم شہزادی و شہزادیو کرپٹو کرپٹو لگے ہوئے تھے آج کا لاہر کوئی کرپٹو کی کہانی سن لیں پچھلے کچھ سالوں سے جب سے کرپٹو کے پر روج آیا ہے کچھ پلاتفورمز بن گئے ہیں جہاں پہ مارکٹ پلیس میں جا کے آپ کرپٹو خرید سکتے ہیں ان میں سے دو مین بائننس اور ایفٹی ایکس یہ بائننس کا انر ہے یہ ایفٹی ایکس کا انر ہے ان کی گیم سنے بائننس کی جو کمپنی ہے وہ پہلے موجود تھی یہ مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ کرپٹو ایکسچینج بگرہ کر سکتے ہیں اب اس کے موجود ہونے کے زمانے کے اندر ایفٹی ایکس لانچ ہوئی ایفٹی ایکس لانچ ہوئی اور اس لیول پہ تھی کہ بائننس والے کو لگا کہ وہ سیکنڈ موسٹ پاورفول ایفٹی ایکس جو ایکسچینج ہے وہ بن گئی ہے تو انہوں نے سب سے زیادہ انبیسمنٹ کی اس کمپنی کے اندر تاکہ یہ گرو کرے اور وہ اس کے اندر مین ہولڈر رہے کنٹرول کرنے کے لئے مارکٹ کو اب اتنے بڑے لیول پہ اگر کوئی سٹیک ہولڈر ہوتا ہے آپ کی کمپنی کے اندر تو وہ سٹیک ہولڈر کبھی بھی گیم کر سکتا ہے آپ کے ساتھ اس نے کی پھر ایفٹی ایکس کے ساتھ گیم یہ کی کہ اس نے اوفیشلی طور پر انناؤنس کر دیا کہ ہمارے جتنے بھی پرسنٹیج ہے اونرشپ اس کے اندر جتنے بھی شیئرز ہمارے پاس ہیں ہم لوگ بیچنے لگے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ انناؤنس کیا اس کے جتنے بھی کسٹمر سے ان ساروں میں تہل کم آ چکیا کہ جناب سب سے بڑا انویسٹر پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کچھ رہا کچھ الٹا ہونے لگا تو وہ سارے اپنے پیسے اس میں سے نکالنے لگے اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ پیسے ان کو واپس کر سکے حالانکہ ان لوگوں کے پیسے تھے جو انویسٹ ہوئے تھے سارے اس کے اندر پھر آپ پرچس رہا کرتے ہیں تو وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کرپٹو کرنسی کے اندر تو ایکچول پیسے کہاں پہ گئے ان بھائی جان نے اپنی دھاندلی چلا دی دھاندلی کیا چلائی کہ انہوں نے دس بلین ڈالرز اس کمپنی میں سے جو اس کے کسٹمر کے پیسے تھے نکال کے اس کی اپنی ایک الگ کمپنی کے اندر ڈال دی ہے اور اس میں اس نے صرف اور صرف گیمبلنگ کی ہائیسٹ رسک کے اوپر اور وہ دس کے دس بلین ڈالر غائب ہو گئے اب جب تک لوگوں کو اس پارے میں پتہ چلا کہ یہ دس بلین ڈالر غائب کروا چکا ہے اس سے پہلے تک بائنائنس نے اوفیشلی طور پر اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم لوگ اپنے پیسے نکالنے لگے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ لوگوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا تو اس کی ویلیو ڈاؤن ہوگی تو انہوں نے ساتھ کی ٹویٹر پر اناؤنس کر دیا کہ ہم لوگ اس کو خریدنے لگے ہیں لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ایف ٹی ایکس کے دس بلین ڈالر غائب ہو گئے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ڈیل ہی نہیں ہوئی اب یہ سیکنڈ موسٹ پاورفل مارکٹ پلیس بینکرپسی کرنے لگی ہے بچ کے رہے ہیں اللہ حافظ